ایشیو بنا کے جتنا وبا نہیں ہے اس کو مطلب بڑایا چڑھایا بہت گئے گئے اور جو بھی آدمی اپنی موت مرتا ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر کے مطلب اس کو کونٹنگ کی جاتی ہے ان کے اپنے رشدار جو یہاں پہ ملازم طبقہ ہے جو ہائی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے رشدار بالکل آ رہے ہیں جو عام ٹوریس ہے جس نے ہمارے جی بی کو لوگوں کو پیسہ دینا ہے اس کو آنا نہیں دیتے اس کا مطلب سیدھا سیدھا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کولپس کرنے کے پروگرام میں اس انڈسٹری کو تباہ کرنے کے پروگرام سیسمنٹ ہے کہ بھئی چالیس عرب روپے سارا نا ٹوریزم کے مطمئے جی بی میں آتا ہے کہ یہاں ایک بھی آدمی میرے حساب میں ابھی تک کرونا زنی مرہا ہے بہر رحمان الرحیم پہلا تمہیں مونٹین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے انٹرویو لیا اور یہ بات ایوان اپالہ تک پہنچ جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ ایک وبا کا ایشیو بنا کے جتنا وبا نہیں ہے اس کو مطلب بڑھایا چڑھایا بھوٹ گئے گئے اور جو بھی آدمی اپنی موت مرتا ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر کے مطلب اس کو کونٹنگ کی جاتی ہے نمبر سکوئر کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وبا ہے تو پورا جی بی میں پورے پاکستان میں مکمل لاکڈون ہونا چاہے جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتا ہے ایک چیز کو تو یہ کھول رہے ہیں ایک چیز کو یہ چلنے دے رہے ہیں ٹرانسپورٹ چل رہی ہے سوزو کیوں میں بندے بیٹھ کے آ رہے ہیں اچھا آپ کا مطلب ہر چیز چل رہا ہے سوائے آپ کے صحیحات کو انہوں نے رکا ہوا ہے اور اس میں بھی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے رشدار جو یہاں پہ مطلب ملازم طبقہ ہے جو ہائی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے رشدار بلکل آ رہے ہیں مزے کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں آ کے چلے جاتے ہیں وہ جو عام ٹورٹس ہیں جس نے ہمارے جی بھی کو لوگوں کو پیسہ دینا ہے اس کو آنا نہیں دیتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے وبا پھیل جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اسلامباد جاتا ہوں میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں تو مجھ سے وہاں ائرپورٹ پہ کوئی مطلب کوئیٹ انہی اس کا وہ مائنس کا سیٹفیٹ نہیں مانگتا ہے اب ہمارے یہاں انہوں نے یہ قانون بنایا جی جو پنجاب سے ہمارے بھائی آ رہے ہیں جو پرنٹیر سے آ رہے ہیں جو سندھ سے آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں جی یہ ٹیسٹ کرا کے آ جاؤ یار یہ کتنی بڑی نائنصافی بات ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کولپس کرنے کے پروگرام میں اس انڈسٹری کو تباہ کرنے کے پروگرام میں اس انڈسٹری کو برباد کریں گے تو آپ کے اسی پرسن لوگ بے روزگار ہو جائے گے یہ بھی میں بتاؤں گا یہ ٹوریزم ڈپارمنٹ کی اسسمنٹ ہے کہ بھئی چالیس عرب روپے سارا نا ٹوریزم کے مطلب میں جی بی میں آتا ہے اس میں آپ کے جہاز کے آئر فیر ہیں آپ کے ٹرانسپورٹروں کے ہیں آپ کے پورٹر کے ہیں آپ کے گائیڈ کے ہیں آپ کے ٹور اپریٹروں کے ہیں پھر ہوتل ہے پھر اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی وینڈر ہے مرگی ہے انڈا ہے سبزی ہے جو بھی ہے اس میں چالیس عرب روپے آتا ہے اور یہ باقاعدہ مساوات میں تقسیم ہو کر ہر ایک کے جیب میں چلا جاتا ہے اگر اس سال یہ چالیس عرب روپے نہیں آتا ہے تو میں کہتا ہوں یہاں ایک ایسا ایک اور وبا جنم لے گا بوک اور اپلاس کا جو گورنمنٹ سے سنبھارا نہیں جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر انہوں نے ہمیں بند کیا تو ہمیں کیا دے رہے ہیں ہمارے ملازموں کو کیا دے رہے ہیں جنہوں نے ہوتل اور ریسٹورنٹ کرائے پہ لیا ان کو کیا دے رہے ہیں کوئی انوسمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لا رہے ہیں صرف جناب یہ ہوگا وہ ہوگا پہلانا ہوگا اس تا تھوڑا ملک چلے گا بھئی تو ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھئی آپ پھر بھی اب یہ ایک ڈیمانڈ رہ گیا ہے اگر آپ اس وقت بھی کھولیں گے تو لوگ کم از کم اپنے ملازموں کی تنخواہ دے سکیں گے کرائے دے سکیں گے بچانے کے بعد تو ختم ہو گئی اگر یہ نہیں کھولیں گے تو میں ہوتل ایسوسیشن گلگت بلدستان کا صدر ہوں اور یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کو ہر فورم میں لے کے جاؤں گا میں سپریم کورٹ اور پاکستان جاؤں گا کہ یہاں ایک بھی آدمی میرے حساب میں ابھی تک کورونا سے نہیں مرا وہ اپنی بیماری سے مرا ہے اور اس کے ثبوت میرے پاس ہے جناب اس میں بھی بات یہ ہے کہ ہمیں کہنے میں یہ ہم نے سننے میں آیا کہ دو ہزار کمرے ہم نے بک کر رہے ہیں جبکہ ان کے پاس دو ہزار کا فگر ابھی تک نہیں پہنچے تو میں نے ان کو یہ سجیشن دیا تھا کہ بھئی آپ کو جتنے ہوتل چاہے آپ سٹ اپ وائز لے لیں کیونکہ گورمنٹ نے بھی پیہ کر رہا ہے اور پھر ان بیچاروں کے ساتھ بھی دوخہ کیا کہ آپ کو ہم دو ہزار دیں گے تین ہزار دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے آخر میں آخر ہزار روپے ان کو کہہ رہے ہیں ابھی دیں گے اور وہ بھی پیمنٹ نہیں ہو رہا ابھی وہ بھی پیمنٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چکر چلایا جا رہا ہے اس وعبا کے نام پر بھی لوگوں نے پیسے کم آیا ہے اس وبا کے نام پر بھی لوٹ خصوط ہے اب امران خان کہتا ہے جناب میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا میں اس سے ایک سیمبل سوال کرتا ہوں دو سال تیرے ہو گئے اس دو سال میں کیا چوری بازاری نہیں ہوئی یہاں لوٹ خصوط نہیں ہوا بالکل ہو رہا ہے اس کے سائے میں ہو رہا ہے تو مطلب ایسے نارے لگانا سے تھوڑے کام ہوتا ہے کہ میں چوری کرنے نہیں دوں گا میں پکڑوں گا چوروں کو میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے آپ لوگوں کو جینے دو بس صرف آپ نے ہمیں مارنے کی طرح تکر دیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جنازوں میں دیکھیں ایک ہمارا ملک مسکین ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا میرے خیال میں اس کے جنازے میں کم از کم جو ہے نا پیس سزار آدمی تھے وہاں کرونا نے کوئی معاہدہ کیا ان کے ساتھ پھر آپ کا جانباز صاحب وہ بھی ہمارا بھائی تھا اس کے جنازے میں اٹھ دس ہزار آدمی تھے اور ہر جنازے میں اٹھ دس ہزار آدمی ہوتے ہیں کیا وہاں کرونا کا ساتھ ان کا سودا ہوا ہے صرف اس نے یہ کہا کہ بھائی سیاحت کے شعبے میں حملہ اور ہو جاؤں گا جو سیاہ آئے گا اس کو نہیں چھوڑوں گا جو ہوتل والا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا اگر یہ کوئی ایسا اگریمنٹ ان کا ہے تو میں یہ دکھا دیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو اب پھارن ٹوریس کا تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں نا جو ہماری حرکتیں ہیں جو ہمارے کرتود ہیں جو ہمارے بیانات ہیں اس سے تو ہم مطلب ٹوریزم انٹرنیٹڈ ٹوریزم کا تو سوچ نہیں کیا آپ کو ذرہ دیں ہم تو لوکس ٹوریس کے اندار میں بیٹھے ہیں وہ آئے تاکہ ہمارا دانہ پانے چلتا رہے کہ ہم آپ کو مطلب یہ ہے ریلیف دیں گے وہ لون کی شکل میں ہم کرزہ کیوں لے رہے پہلی بات یہ ہے ہم کرزہ کیوں لے رہے کرزہ کرزہ ہی ہوتا ہے جو ہم نے واپس کرنا ہے میری آمدن کو آپ تباہ کر کے مجھے کرزہ دے رہے اور وہ بھی کب دے رہے ہیں کس شرائط پر دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں اس کا بھی جواب نہیں ہے ان کے بس دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار پندرہ سے ہمارے آؤٹسٹینڈنگ بل گورنمنٹ کے ذمہ مختلف اداروں میں وہ ہمیں پیمنٹ نہیں ہو رہے تو جب میرا اپنا بل یہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں میرے لوگوں کا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ مجھے کرزہ دیں گے یہ مجھے انداد کریں گے یہ تو مجھے بھی کھا جائیں گے